جو جمعیلاری ہے وہ بھی ساتھ ساتھ پوری کریں اور جیسے میں نے کہا کہ آج کل کرونا وائرس ہے اور دن بہ دن پاکستان میں وہ کسی سے پھیہ رہا ہے پہلے دو تین سو سے شروع گا اور اب تقریباً اور وہ پانچ ہزار کے قریب کنفرم کیسز آ رہے ہیں اور اس سے یقینی طور پر کل پاسران کے وزیرے سیب کا بھی بھیان تھا کہ ان کی طور پر سے زیادہ کہ آپ اپنی اتیابی جو پڑا پیر ہیں وہ آپ ذرا زیادہ رکھیں بلکہ پہلے میں بھی ماسک نہیں پہنٹا کر لیکن آج میں اس کا ایسی لیے ماسک پین کے آئے ہوں تاکہ آپ بھی مجھے فعلو کریں اس لیے آپ کوئی پتہ نہیں یہ کتنا ارسا رہے گا نیشمار اس کے سسلے میں عطویات بن رہی ہیں اور ویکسین کے بھی دعوے ہیں اور بلکس اکسکوڑی ارنسٹی یہ کہہ رہی ہے کہ وہ سپکمبر تک ویکسین لے آئے گی یہ انس کے باوئی جوز اس کا ہمارے قائد عمران ہم نے بھی کہا ہے کہ ہمیں کرونا کے ساتھ سیکھنا پڑے گا رہنا اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کیونکہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم لاک ڈاؤن کر دیں تو معاشر بھی ماری تباہ ہو جائے اور ہمارے لوگ جو ہے وہ کرونا سے جان دیں یا نہ دیں خود سے افلاس سے اور پریشانی میں وہ آپیں جان دے رہے ہیں اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آزاد کشمیر میں جب پہلے بھی لاک ڈاؤن کیا گیا تو میں نے اس کی مخالفت کی جو والپارٹ اس کو انفیس ہوئی اس میں بھی میں نے اس کی مخالفت کی اور ابھی جو پچھلے ہفتے بھی وہ لاک ڈاؤن تھا آپ جانتے ہیں کہ میں نے ایت کے تیسرے دن حکومت تو یہ وارنگ دی تھی کہ اگر انہوں نے یہ پہلی تاریخ کو یہ نہ کھولا تو اس پار پی ٹی آئی آپ نے عدیمال ظاہر کرے گی تمام حوارات ہمارے عصیر صاحب ہمیں بھی وہ تین چار دن دیتے رہے اور وہ ہمارا یہ خیال تھا کیونکہ یہ اس کا علاج نہیں ہے چھوٹے چھوٹے تاجریں ہمارے اور وہ بلوک اور افلاس سے پریشان تھے پورے ازاد کشمیر کے تاجر مجھ سے ہی رابطہ کرتے تھے چھوٹے جانتے تھے کہ اس حصے میں 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 نے پہلے بھی قدم اٹھایا ہے اور اگر ہم کوئی زودار طریقے سے اٹھا سکتے ہیں تو وہ بھی پی ٹی آئی کشمیری اٹھا سکتی ہے تو اچھا ہوا کہ انہوں نے اسے لئے میں کچھ نرمی بڑھتی ہے ہاں جو انٹری پوائنٹس ہیں ان کے میں بھی حق میں ہوں کہ جو باعث سے لوگیں ہونا ہے لیکن جو آزاد کشمیر کے لوگ ہیں ہلا خدای بنچانہ ہلا جو راگ ہے